السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں آئینہ شیشہ دیکھنا مرر دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس تعلق سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کر رہے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے خواب میں مرر اور شیشہ دیکھنے کی چھے تعبیریں یعنی کہہ لیجئے چھے وجہ بیان فرمائیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اس کا طریقہ کیا ہے پہلا خواب ہے آئینہ دیکھنا خواب میں شیشہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں آئینہ شیشہ دیکھا ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والی کیلئے ولایت اور مرتبہ ملنے کی علامت اور دلیل ہے یعنی یہ خواب دیکھنے والی کی عزت اور اس کے مرتبے میں بلندی اور ترقی کی علامت اور نشانی ہے شیشہ کا دیکھنا مرر آئینہ خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے اپنے پاس آئینہ دیکھنا یعنی اپنے ہاتھ میں یا اپنی ملکیت میں اپنا آئینہ دیکھنا اگر اپنے پاس آئینہ دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا بڑا آئینہ خواب دیکھنے والے نے دیکھا ہے اسی کے اعتبار سے یہ نعمتیں پائے گا اسی کے حساب سے اس کو نعمتوں سے نوازا جائے گا اچھا خواب ہے یہ بھی تیسرا خواب ہے کسی کو آئینہ دینا کسی شخص نے خواب میں کسی کو آئینہ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کو اپنا مال دے گا یا یوں کہہ لی جئے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا لوگوں کی خدمت کرے گا اچھا خواب ہے یہ بھی چوتھا خواب ہے لوہے کا آئینہ یا شیشہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں لوہے کا آئینہ شیشہ مرر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے پیٹ پرگننسی سے لڑکا پیدا ہوگا اور اگر اس کی بیوی حاملہ نہ ہو پرگننٹ نہ ہو تو دونوں میں جدائیگی ہوگی یعنی پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے ان کا رشتہ ختم ہونے کی علامت ہے اگر بیوی حاملہ نہیں ہے تو یہ چار تعبیریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن چھے وجہ یہ یوں کہہ لیجئے چھے تعبیریں اور بیان فرمائی ہیں خواب میں آئینہ دیکھنے کی پہلی عورت یعنی نکاح کرے گا یہ خواب دیکھنے والا شادی کرے گا اور دوسرے اس کی بیوی پرگننٹ ہو تو پھر بیٹے کی ولادت ہوگی اور تیسرے عزت اور مرتبہ پائے گا اور لوگ اس کا عزاز اور اکرام کریں گے اور چوتھے یہ خواب دیکھنے والا اچھا دوست پائے گا جو دوستی کے حقوق کے ساتھ اس سے دوستی کرے گا اور پانچویں کوئی اچھا اس کا ساتھی ہوگا اور یہ چھٹی وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خواب میں آئینہ اور شیشہ کبھی کبھی اس بات کی جانب بھی علامت اور نشانی اور دلیل ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے کاروبار اور تجارت میں بزنس میں خوب ترقی بائے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خواب اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی بیان کی ہوئی مرر اور آئینے سے متعلق چھے وجہ بیان فرمائی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب اس انداز میں لکھیں کہ اس میں ان چند باتوں کو بتا دیں آپ پھر ہم سے انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر ویان کریں گے خواب لکھتے ہوئے بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ خواب کس ٹائم دیکھا ہے اور چوتھی بات خواب جہاں دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے پانچوی بات یہ بتائیں خواب لکھتے ہوئے کہ خواب دیکھنے سے پہلے جب سوئے تھے تو اس سخارہ تو نہیں کیا تھا اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے اور ساتھوی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواب لکھیں اسی انداز میں تب ہی ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے اور لکھنے کے بعد فرائیڈے کا بیٹ کریں انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ